یہ خان کا اورنگزیب عالمی رحمت اللہ علیہ کے دور کی ہے آپ کے گھر کرامتوں کی رحمت بات کریں تو بہت سارے واقعات حضرت سیشوہ محمود قادری رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں سے ہمیں سننے میں آتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رجا قادری حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے سلوہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین جیسے کہ آپ بالاپر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ایک اور خان کا میں حاضر ہوں یہ خان کا تین سو سال پرانی ہے اور یہ خان کا ایک قادریہ ہے اور جو قادریہ سلسلے کے جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں حضرت سید محمود شاہ قادری تو چلیے چلتے ہیں خان کا کی زیارت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے دانیز بھائی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے دانیز بھائی کے چینل کو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں جیسے ہم شہر علاقے کے اندر موجود ہیں یہ محس ندی اور من ندی کا سنگم ہیں اس خان کا کا قیام تین سو سال پہلے سترہ سو بیس میں آیا یہاں پر میں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جو ابھی پلحال دور حاضر میں آدھا موجود ہیں اور آدھا گر چکا ہے یہ خان کا کا پہلا دروازہ ہے یہاں پر محمد و روشندان نظر آتے ہیں اس کی طرزہ تعمیر کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کھپری چپٹی ایٹ ہوتی ہے اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے اس سے یہ بنائے گا ہے چلیے ہم دروازہ سے اندر جیسے داخل ہوتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے نظر اس مسجد پر جاتی ہے مسجد بہت خوبصورت ہے اور اس مسجد کو تعمیر تین سو سال ہو چکے ہیں اور مسجد اندر سے ہم آپ دکھائیں گے دیکھیں اس کے بڑے بڑے پلڑر ہمیں نظر آتے ہیں اور اسی کے سامنے اسی کے سہر میں حضرت سیشوہ محمود قادری رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے یہ اندر جانے کے لئے دوسرا دروازہ ہے چلیے ہم اندر چلتے ہیں اسلام لیکن ناظرین جس آستان علیہ پر ہم موجود ہیں حضرت سیشوہ محمود قادری المعروف دیوانے میاں آپ کو دیوانے میاں کا لقب اس طرح سے ملا ہے کہ حضرت ہر وقت اللہ کی ریاضت میں اس قدر دیوانے ہوا کرتے تھے کہ آپ دیوانے کہلائیں اور آپ ہی کو دیوانے لقب سے جانے جانے لگا اور آپ اسی نام سے المعروف نام سے آپ بہت مشہور ہوئے آپ کے گھر کرامتوں کی رحمت بات کریں تو بہت سارے واقعات حضرت سیشوہ محمود قادری رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں سے ہمیں سننے میں آتے ہیں یہ خان کا اورنگزیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کے دور کی ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بلاک سٹون کالے پتھر سے یہ اس کے دیوارے ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی کے اوپر بھی کچھ ایٹوں کا کام کیا گیا ہے اور ایک سائے دار بیری کا درخت ہمیں موجود ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیری کے درخت اس مسجد کے قیام سترہ سو بیس میں قیام عمل میں آیا آپ کی ہی یہ مسجد دور کی ہے چلیے بھم اندر چلتے ہیں اندر سے راستہ دیکھیں مسجد تین در اس میں ہمیں نظر آتے ہیں مہراب و ممبر ہمیں نظر آتا ہے مغلیہ دور کی طرز تعمیر ہمیں نظر آتے ہیں میں کیامرمن کو آ گیا ہے اور دکھائے دیکھیں اس کا گھومت حضرت سید شاہ محمود قادری المعروف دیوانے میا دکن بیجا پور سے خطہ برار شہر بالا پور نظام الملک آسف جا اول کے دور میں شہر بالا پور میں آپ تشریف لائیں اور اسی خانقہ میں آپ نے دین اسلام کا کام انجام دیا آپ ہی سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر اس خانقہ کے اندر آپ کے پاس کیوز و برکات کے لئے حاجتیں لے کر آپ کی بہرگاہ میں آیا کرتے اور آپ سے دعا کی طلب کیا کرتے تھے حضرت کی اللہ نے دعا میں ہاتھ میں اتاثر رکھے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ جب اللہ کی بہرگاہ میں اٹھ جائے تو اللہ ہر نیک بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے حضرت سید شاہ محمود قادری المعروف دیوانے میا رحمت اللہ علیہ شہر بالا پور کے اندر اس وقت بہت سے ظاہرین آپ کے اس خانقہ میں آیا کرتے اور آپ سے دعا کی طلب کیا کرتے تھے حضرت سید شاہ محمود قادری المعروف دیوانے میا رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ہم ابھی موجود ہیں اس اپیسوٹ کے اندر آپ نے حضرت سید شاہ محمود قادری المعروف دیوانے رحمت اللہ علیہ کی خانقہ دیکھی ہے جو شہر بالا پور میں من ندی اور محس ندی کے سنکم ساترگاہ ویس کے قریب موجود ہیں حضرت سید شاہ محمود قادری المعروف دیوانے میا رحمت اللہ علیہ کا عرص بڑی ہی سادگی سے پابند شریعت کے مطابق پیش کیا جاتا ہے جو رمضان المظفر 26 رمضان المظفر کو اسی خانقہ سے اسی گھر میں سے آ کر یہاں پر پیش کیا جاتا ہے بڑی ہی سادگی سے شرعہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے عرص آپ دیکھ رہے تھے نسیم بھائی کے ساتھ میں انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ دانیج بھائی یہاں کی تھوڑی سی مختصر سے تاریخ بتائیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں حضرت سلوشہ محمود قادری المعروف دیوانے میا رحمت اللہ علیہ کی چند حالات سے جو کچھ اس نا چیز نے حاصل یہ ہے اور آپ تک میں نے پہنچ اسلام علیکم